تمام اہرِ اسلام کو عید الزہا کی خوشیاں مبارک ہوں جماعتِ اسلامی سمجھتی ہے کہ عید الزہا جس طرح کے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عظیم قربانی کی یاد میں ہم ہر سار مناتے ہیں اسی طرح سے ان قربانیوں کی آج بھی ضرورت ہے آج بھی اللہ کے دین کے لیے اس ملک کی خوشاری کے لیے اور عوام کو ظلم و ستم اور استحصاری نظام سے چھٹکارہ درانے کے لیے آج ہم سب کو آگے بڑھ کر اپنے مار کی اپنی جان کی اور اپنے خواہشات کی قربانی دے کر ہمیں ہر صورت میں اللہ کی درتی پہ اللہ کے نظام کے نفاظ کی جدو جوت کو آگے بڑھانا ہے جماعت اسلامی ازاد جمہو اینڈ اور کشمیر جو ہے وہ پچیس جو رائی کو ہونے وارے عام انتخابات میں اپنے نشان اور اپنے پرچم پہ پورے ازاد کشمیر کی تمام سیٹوں میں حصہ لے رہی ہے کر اس حوالے سے ایک افسوس نا خبر آئی کہ زرہ باغ وستی میں ایک امید وار نے اپنے طور پر بغیر مشاورت کیے تحریک انصاف کے امید وار کے حق میں دستبرداری کا اعلان کیا اور جس کے فوراً بعد جماعت اسلامی ازاد کشمیر کی شورہ نے اور امیر ڈاکٹر خالد محمود صاحب نے فوری طور پر اجراس منققت کیا اور سید عبد الرشید طرابی صاحب جنہوں نے جماعت کی سیاسی پریسی کی خلاف ورزی کی ان کا فوری طور پر بنیادی رکنیت سے ان کا اخراج کر دیا ہے اور زرہ وستی باغ کی تمام تظیم کو توڑ کر مرکز کے زیرے نگرانی اس کا جو نظم ہے اس کو لیا گیا ہے تو یہاں میں چیز واضح کرتا جاؤں کہ جماعت اسلامی پاکستان نے اور جماعت اسلامی ازاد جمہور کشمیر نے یہ تیہ کر دیا ہے کہ جماعت اسلامی کسی بھی سیاسی جماعت کے ساتھ اتحاد نہیں کرے گی اور اپنے نام اور اپنے نشان پہ ہی ہر انتخاب میں حصہ لے گی اور ہمارا جو مشن ہے کہ اللہ کی زمین پر اللہ کا نظام اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں کیا جائے گا